پیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی کے نون لیگ پر وار کہا ارکان اسمبلی پر حمزہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کہنے پر ہوا ایوان میں پولس داخل ہونے سے حالات خراب ہوئے اب بھی سادہ لباس محل کاروں کا پنجاب اسمبلی پر قبضہ ہے پانچ سال باز شریفوں کو حکومت ملی ان کا اصل رنگ اب بہر آیا صوبے میں کوئی آئینی بہران نہیں آئین میں ہے کہ جب تک نیا وزیراعلا آفیس میں نہیں بیٹھتا قرآنہ ہی معاملہ دیکھے گا پنجاب اسمبلی کا آج ہونے والا اجلاس سولہ مئی تک ملتوی اجلاس میں آئے جپٹی سپیکر کے خلاف تحریک عدم احتمال پر ووٹنگ ہونا تھی مسلم لیگ نون اور ترین گروپ نے دوست مزاری کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ نے کہا پرویس الہی نے آج اجلاس کے حوالے سے ڈھونگ رچایا ایک بھی وجہ نہیں بتا سکے کہ اجلاس کیوں ملتوی کیا گیا پنجاب اور اسمبلی کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے عمر سرپراز سویمار چار دن کی گورنری کے لیے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں الیکشن کمیشن نے سابق وزیراعظم امران خان کے مخالف بیانات کا نوٹیس لے لیا پشاور ورکرس کنونشن سے خطاب کا ریکارڈ پیمبرہ سے مانگ لیا سند اسمبلی میں قائد حضب اختلاف، حلیم عادل شیخ، فرم شیر زبان اور سینیٹر اجاز چوہدری کے بیان کا ریکارڈ بھی طلب پی ٹی اے ای کے بیس منحری فرقان کے خلاف نہ اہلی ریفرنسز الیکشن کمیشن نے تمام عرقین سے چھے مئی تک جواب طلب کر لیا تحریک انصاف کی الیکشن کمیشن سے منحری فرقان کے کیسز کی الگ الگ تاریخ کی استعداد سیف الیکشن کمیشن نے کہا ہم شام تک کیس سن سکتے ہیں، ایک ہی جیسا کیس ہے الگ نہیں کر سکتے نور عالم کے وکیل نے الیکشن کمیشن کے دارے اختیار پر اعتراض اٹھا دیا کہا نہ اہلی ریفرنس آئینی معاملہ ہے، اس کو صرف فل بینچ ہی سن سکتا ہے پی جائے کے وکیل کی مخالفت کہا الیکشن کمیشن کے دارے اختیار پر سوال اٹھانا آئین کے منافی ہے الیکشن کمیشن نے نور عالم خان نہ اہلی ریفرنس کے دائر اختیار پر فیصلہ محفوظ کر لیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا عمران خان الیکشن کمیشن سے نہ لڑیں، فورن فنڈنگ کی چوری کا کیس لڑیں کرسی کے نشہ میں مبتلا ٹولا حالت گبرہت میں ہے مفکی روٹی بند ہونے کے بعد ایسی حالت ہو جاتی ہے گھنڈا کر دی کی تو قانون آپ کے سامنے کھڑا ہوگا پشاور ہائی کوٹ نے مالم جببہ سکینڈل سے متعلق کیس ختم کر دیا نیپ نے اگزیکٹیف بورڈ اجلاس کی ریپورٹ پشاور ہائی کوٹ میں پیش کر دی نیپ کے مطابق ریپورٹ میں کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی سامنے نہیں آئی سینیٹر مصدق ملک کی بطور وزیر مملکت حالفتھا لیا صدر مملکت عریف علوی نے مصدق ملک سے خلف لیا وزیر اعظم شہباز شریف آز سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھائی چارے اور دوستی کے رشتوں کو مزید پکا کرنے کے لیے آج سعودی عرب کے دورے پر جا رہا ہوں سعودی قیادت سے وسیع پیمانے پر بات شریف کروں گا سعودی عرب دو مکندس مقامات کے محافظ کے طور پر ہمارے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے نواز شریف نے دورہ امریکہ پر پانس لاک پچاس ہزار ڈالر خرشت کیے مفاقی شریف ادالت نے ملک میں رائٹ سعودی نظام غیر شریف قرار دے دیا دوہزار ستائیس تک سعودی نظام سے پاک بینکاری نظام قائم کرنے کا حکم فیسنے میں کہا حکومت سعود سے پاک بینکاری نظام قائم کرنے کے اقدامات کرے اسلامی تعلیمات کے مطابق بینکاری نظام قائم کیا جائے کر سمیت کسی بھی صورت میں لیا گیا سعود ریبا میں آتا ہے حکومت کو اندرونی اور بیرونی کرزوں اور ٹرانزکشنز کو سعود سے پاک بنانے کی ہدایت آئی ایم ایف ورلڈ بینک سمیت بینل اقوامی اداروں سے ٹرانزکشن سعود سے پاک بنائی جائیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحقہ وفاقی شریف کوٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کہاں عدالت نے حکومت کو پانچ سال دیئے مگر وہ پانچ سال کا انتظار کرنے کے بجائے جلدہ جلد سود سے پاک نظام متعارف کروانا چاہتے ہیں اگر حکومت نے پھر معاملے کو تاخیر کا شکار کیا تو حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے پنجاب اسملی میں عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے پولس کا ایکشن سیکریٹری کارڈینیشن پنجاب اسملی انائیت اللہ کو حراست میں لے لیا خانہ گڑی شاہ منتقل ڈپٹی سپیکر کی درخواست پر مقدمہ درج کر کے گرفتاری عمل میں لائی گئی بارہ روز گزر گئے نومنتخب وزیرالہ پنجاب سے حلف نہ لیا جا سکا لاہور ہائی کوٹ کی تجویز کے باوجود گورنر پنجاب کا نومنتخب وزیرالہ حمزر شہباز سے حلف نہ لینے کا فیصلہ کہا جو بھی اقدام اٹھاؤں گا آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت ہوگا عمر سرفراز شیما کی آئینی ماہرین سے مشاورت اور آئینی ماہرین کے مطابق ہائی کوٹ صدر اور گورنر کو ہدایت نہیں دی جا سکتی تحریک انصاف اور کافلی کی میمبران اسملی نے حمزر شہباز کے حلف سے متعلق لاہور ہائی کوٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیل دائر کر دی نگران وزیرالہ پنجاب عثمان بستار کی سپیکر شہدری پرویز الہی سے ملاقات ڈی جی پنجاب اسملی کی گرفتاری پر قانونی چارہ جوئی پر مشاورت حمزر شہباز کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس عریم خان، اسد خوکر اور ترین گروپ کے عراقین شریک پنجاب اسملی کا اجلاس ملتوی ہونے کے بعد کی صورتحال پر مشاورت حمزر شہباز کا اب تک حلف نہ ہونے کے معاملے پر بھی غور پیپلز پارٹی رہنما آصف حاشمی مزید دو نیب ریفرنسز میں بری احتساب عدالت نے آصف حاشمی سمیت آٹھ ملزمان کی بریت کی درخواست کو منظور کر لیا پس کرنے والے اداروں نے خاتون حملاور کے گھر کا سراخ لگا لیا گھر پر چھاپا مار کر لیپ ٹاپ اور دگر رہم دستاویزات قبضے میں لے لی دستاویزات تحویل میں لینے کے بعد گھر کو سیل کر دیا گیا ذرائع کے مطابق گھر میں سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑی میں آمود رفت ہوتی رکھی خودکش بمبار سات بہن بھائی ہیں بہن نے پی ایس ٹکٹ ڈگری حاصل کر رکھی ہے ٹاپ مارکٹ میں مندھی کا رجھان ہنڈرٹ انڈکس میں ساڑھے آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارٹ کی گئی ڈالر کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر پینسٹ پیسے مہنہ ہونے کے بعد ایک سو چھاسی روپے دس پیسے کا ہو گیا ملک کے چونسٹھ فیصد عوام نے مدت پوری ہونے سے پہلے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کو غیر منصفانہ قرار دے دیا آئی آر آئی ایس کی رپورٹ کے مطابق ایمپورٹڈ حکومت نامنظور کے بیانیے کو ستاون فیصد شہریوں نے قبول کیا انتالیس فیصد شہریوں نے تحریک ادم اعتماد کی کامیابی کو غیر ملکی ساسش قرار دیا فیلال صدیق ایمانہ کو سی سی پیو لاہور تیونات کر دیا گیا چیف سیکیریٹری کامران علی افزر نے مراستہ چاری کر دیا صدیر عاصم شہباز شریف کی لوٹ شڑنگ ختم کرنے کی ہدایت کے باوجود بشلی بہران شدت اختیار کر گیا گراشی لاہور اسلامباد راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں شہروں افتار کے اوقات سمیت کھنٹو بشلی غائب گراشی سے پشاور تک شدید گرمی میں بشلی کے بغیر رمضان گزارنا مشکل لوٹ شڑنگ سے سکول کے بچوں کی امتحان کی تیاری بھی شدید متاثر شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعاصم کے نوٹس کے بعد لوٹ شڑنگ کو الٹا بڑھا دیا گیا وزیراعاصم نے یکم مئی سے لوٹ شڑنگ ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے بشلی کے آنکھ مچولی، نیو کراچی، نورتھ کراچی، ناسم آباد، لیاقت آباد، بلدیا کرنکی اور لیاری میں لوٹ شڑنگ شہر کے تمام رہائشی علاقوں میں چار سے آج گھنٹے کی لوٹ شڑنگ ترجمان کے الیکٹر کا کہنا ہے پیول کی قلت کے باعث بشلی کی پیداواری صلاحیت میں کمی آئی جس کے باعث لوٹ شڑنگ کا دورانیاں بڑھانا پڑا باج اوڑ میں پانی کے تناسے پر گوریاں چل گئیں چار افراد جانبھاک مرنے والوں میں باپ اور تین بیٹے شامل پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا